بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں نگت حیدر اور آپ کے ساتھ سفیتل کی بہت مزیدار خستہ اور جلد بن جانے والی ریسپی شیئر کر رہی ہوں تو پھر اسے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک پین میں ون فورت کپ پانی اور آدھا کپ چینی ڈال کر اس کو ملٹ کریں گے اس میں ٹو ٹیبل سپون لیمو کا رس شامل کریں گے تاکہ چینی کے کسٹل نہ بنے ٹو ٹیبل سپون دیسی گھی ڈال کر مکس کریں گے اب اس میں ٹو ٹیبل سپون براؤن شوگر یا گڑھ موٹا کٹا ہوا ٹو ٹیبل سپون ڈال کر اس کو مزید پکا لیں گے اور اس وقت تک پکائیں گے جب تک یہ ہلکا گاڑا ہونا نہ شروع ہو جائے تقریباً پانچ سے چھ منٹ میڈیم آنچ پر پکانے کے بعد اس کو ایک پیالی میں تھوڑا پانی ڈال کر چند ڈراب اس شیرے کے ڈالیں گے اگر وہ جم جائے تو ہمارا یہ شیرہ تیار ہے اس میں ہم اب ایک کپ سفید تل شامل کریں گے اور آنچ کو دھیمی کر کے اس کو پکائیں گے اور تین سے چار منٹ کے بعد اس کو ہم کسی بھی آئس کیو والی ٹری میں جس کو ہم نے پہلے ہی آئل یا گھی لگا کر رکھا تھا ڈال دیں گے اور کچھ کو ٹری پر بٹر پیپر پر بھی تھوڑا گھی لگا کر ڈال دیں گے یہ کام گرم گرم بیٹر کے ساتھ ہی کرنا ہے ورنہ یہ سخت ہو جائے گا اور اس کو علیدہ کرنا مشکل ہو جائے گا اب اگر آپ کے پاس بسکٹ کٹر ہے یا چھوٹے موں کا گلاس یا کسی بھی پلاسٹک کی چھوٹی بوتل کو گلائی میں کاٹ کر شارپ ایچ سے اپنی مرجی سے شیپ دے سکتے ہیں یا پھر چھوڑی سے اسکوائر پیسیز میں کاٹ کر تھنڈا کر کے کھائیں یہ اتنے مزے دار اور خستہ ہیں کہ سخت چھوٹے بڑے بہت شوق سے کھائیں گے اور سردیوں میں تل کے فوائد حاصل کریں گے ویسے تل کھانا مشکل ہوتا ہے لیکن آپ اسے میری ریسپی کے مطابق بنائیں اور ان انرجی بارز کو کسی بھی ائر ٹائٹ جار میں رکھ کر استعمال کریں اور بھرپور فائدہ اٹھائیں تو پھر آپ بھی اسے بنائیں کھائیں اور کھلائیں اور اگر میرے چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ضرور سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو سکے دعا ہے کہ اللہ تعالی اسی طرح ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازتا رہے آمین اللہ حافظ موسیقی